اسرائیل میں ایک بڑے ہی نیک اور سالے بزرگ رہتے تھے ان کا ایک بچہ تھا جو نابالخ تھا ان کے پاس ایک گائے کی بچیہ تھی چھوٹی سی گائے تھی اور ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس بچیہ کو ایک ویرانے میں جا کر ایک جنگل میں جا کر اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر چھوڑ دیا اور اللہ عز و جل سے عرص کی کہ اے اللہ میں اس وقت تک یہ تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ نابالخ ہے جب بچہ بالخ ہو جائے تو یا اللہ یہ امانت اسے واپس مل جائے اس کے بعد ان مزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی بچہ بھی جوان ہو گیا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا انتہائی نیکوکار بچہ بنا رات کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے میں آرام کرتا ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا وہ نوجوان روزانہ جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے بھی اس نے اپنی کمائی کے بھی تین حصے کر دیئے ون تھرڈ تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا سبحان اللہ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے وراست میں ایک بچیا گائے کی بچیا جو وہ چھوڑی ہے بیٹا وہ تمہارے والد نے فلان جھاڑی کے پاس جا کر اللہ کے سپرد امانت کے طور پر کر دی تھی اب تم اسی جگہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے وہ نوجوان اس اسی علاقے میں واپس گیا اللہ عزوجل کی بارگاہ میں التجا کی رب عزوجل نے اسے وہ گائے گویا واپس عطا فرمائی ایک خوبصورت سی چمکتی ہوئی جلد والی گائے دوڑتی بھی اس نوجوان کے پاس آگئی اور اس کا رنگ ایسا تھا جیسے اس کی چمک ایسی تھی جیسے سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہوں وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آگیا اور ماں نے کہا کہ بیٹا اب اس کو بزار لے جاؤ اور اسے تین دینار میں فروخت کر دینا مگر یاد رہے کہ کسی گاہ کو بغیر میرے مشورے کے نہ دینا اور اس زمانے میں گائے کا ریٹ تین دینار ہی چلتا تھا نوجوان بازار گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک گہاک آیا در حقیقت ناظرین وہ فرشتہ تھا اس نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو تو لیکن میں تمہیں تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر مشورہ کسی سے نہ کرنا وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ مجھے کتنی بھی رقم دے دیں میں اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر نہیں بیچوں گا کیونکہ میری ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میں سودا کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا بہرحال وہ واپس والدہ کے پاس آیا اور کہا ماں ایک گہاک تو آیا تھا تین دینار سے زیادہ کی آفر بھی دی مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے آپ سے مشورہ پہلے کرنا تھا ماں نے کہا بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا تو بھارا جاؤ اور اسی سے مشورہ کرو کہ کیا ہم یہ گائے کو فروخت کر دیں یا کیا کریں یہ بچہ یہ نوجوان پھر بزار آیا اور جب اسی گہاک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے اور تم نے اس گائے کی جو قیبت طلب کرنی ہے جو ویلیو مانگنی ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر اس کے وزن کے برابر سونا بھر کر دیں گے تو میں سے بیچوں گا بڑی عجیب بات تھی کہ تین دینار کا ریٹ ہے اور وہ فرشتہ یہ سلا دے رہا ہے یہ سجیشن دے رہا ہے کہ تم نے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے بہرحال اب ایک اور واقعہ اس دور میں پیش آنے لگا وہ بانجرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا اس کی چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینکا اور خود بھاگ گئے بڑا تلاش کیا کہ اس کا قاتل کون ہے مگر کوئی انویسٹیگیشن کے بعد بھی پتا نہیں چل رہا تھا یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمیں بتائیے ہم قاتل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے کو زبا کرو اس کی زبان یا دم کی ہڈی کو لاش پر مارو وہ زندہ ہو کر خود ہی تمہیں اپنا قاتل بتا دے گی یہ سن کر اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوسچن کرنے شروع کر دیئے سوال کرنے شروع کر دیئے کہ ہمیں گائے کی عمر بتائیے اس کا رنگ بتائیے وہ دکھنے میں کیسی ہے وہ سوال کرتے گئے آپ جواب دیتے گئے لیکن یعنی آپ سمجھتے ہیں ناظرین کی اگر نیرو سرچ جس کو کہتے ہیں اتنے کوسچن کیے کہ بالاخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیل بتائی اور یہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے وہاں ایک ہی گائے ایسی تھی جس کا رنگ جس کی بارے میں جو بھی قرآن نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا اب اس جیسی ایک ہی گائے تھی مالدار شخص تھا قاتل کی تلاش تھی بہرحال اس گائے کو وہ نوجوان تک پہنچ گئے اور کہا میں یہ گائے بیش دو اب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو اس گائے کے چبرے میں آپ سونا بھر کے دیں گے تو اتنے وزن کے سونے کے مقابلے میں بیچنی ہے ان لوگوں نے اتنا سونا دیا گائے کو خرید لیا گائے کو جب زباہ کیا اس کی زبان یا دن کی ہڈی جب بقتول کی لاش پر ماری تو وہ زندہ ہو کر مول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتایا اور وہ پھر مر گیا اب اس کے چچا کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا سزا سنائی گئی مگر ناظرین جو مقصود ہے آج کا یہ واقعہ بیان کرنے کا کہ اس عظیم واقعے میں یہ قرآنی واقعہ ہے اور کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے پہلا مقصد تو میرا یہ ہے شوق پیدا کیا جائے کہ قرآن میں کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں کتنے انٹرسٹنگ یوں سمجھئے کہ کس سے موجود ہیں آپ یہ سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے کہ لوگ آج کے دور میں پتہ نہیں کون کون سے واقعات کون کون سے نوول ڈائجسٹ جس میں نہ جانے کتنی غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں انٹرسٹ کے لیے شوق کے لیے پڑھتے ہیں ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں کیوں نہ قرآن پڑھا جائے قرآن سمجھا جائے خود بھی بیٹھیں اور بچوں کو بھی قرآنی واقعات سنائیں انٹرسٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں میسج بھی ہے اب اس واقعے سے میں کتنے سارے میسج کتنے سارے پیغام بلیں گے ذرا غور سے سنیئے اس میں ایک اہم بات تو یہ پتا چلی کہ وہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار تھا اس نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی ماں کی دعائیں لی اور ان دعاؤں کے سبب اللہ نے اس کو کیسی برکت اتا فرما دی کہ ایک بظاہر تو گائے تھی نا تین دینار اس کی ویلیو تھی مگر اس مال میں اللہ نے کتنی برکت دی کیونکہ ماں کی خدمت اس نے کی تھی دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ بھی پتا چلی کہ اگر کوئی نیک شخص ہو سالے شخص ہو اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا حلال مال بھی چھوڑ جائے اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے بعض اوقات لوگ بہت زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے اور اس تمیز کو اٹھا دیتے ہیں کہ حلال کمارے ہیں اور اس حلال اور حرام کی تمیز اٹھانے کی وجہ سے مال تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ والد نے کروڑوں روپے چھوڑے پیچھے بچوں کی تربیت نہ کی مال بھی حرام کا تھا بچوں نے اسے جوے میں اور برے کاموں میں اڑا دیا اور سارے کلاش ہو گئے اتنا سارا مال ختم ہوتے بھی دیکھا اور تھوڑے مال میں برکت کیسے ہوتی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس واقعے سے ایک اور انٹرسنگ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں شریعت کے احکامات میں بحث کرنا کریدنا بہت زیادہ سوال کرنا یہ بعض وقت ڈیفکل کر دیتا ہے معاملے کو ایک اور حدیث سے اس بات کو سمجھئے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا فرض ہے صحابہ اکرام میں سے کسی نرس کی حضور کیا ہر سال کرنا ہے نبی پاک خاموش رہے دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال کرنا ہے کیا ریاکہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال فرض ہو جاتا تو یہاں یہ پتا چلا کہ جب شریعت کا کوئی حکم پہنچ جائے تو ہر چیز میں بہت زیادہ بحث کرنا ڈیٹیل میں جانا کوسچن کریٹ کرنا لوجک تلاش کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم اللہ کے بندے ہیں نبی پاک کے ذریعے ہم تک جو آکام پہنچیں قرآنی جو آکام پہنچیں ہمیں آمن نہ وصدق نہ کہنا چاہیے ہمیں لبیک کہنا چاہیے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل